بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا خوش نصیب دن ہے کہ آج یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے غور فرمائیے ذرا کمال زندگی ہے تمام زندگی جنگ سفین لے لیجئے جنگ خندق لے لیجئے جو بھی چاہے آپ جنگ بدر لے لیجئے جنگ خیبر لے لیجئے جو بھی جنگ لیں کیا خوبصورت مقام ہے امام علی کرم اللہ کا کہ جو سپاہ دی اللہ کے نبی نے وہ علی کو تھمائی اور وہ جو علم تھا وہ علی کو دیا لیکن کمال بات ہے آج بھی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ علمدار کون ہے تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی علمدار ہے علمداری کا لقب حضرت عباس کو دیا گیا آپ نے اپنی زندگی میں جو یہ ایک علم اٹھایا جو ایک علم اٹھایا یہ علم نہیں اٹھایا یہ وفاداری کا اہد کا پیمان کا یہ وہ رشتہ تھا یہ وہ عشق تھا یہ وہ وفاداری تھی یہ وہ ذمہ داری تھی جو آپ نے اٹھائی کوئی یہ کہے کہ امام کو حضرت عباس کو شہید کیا گیا تو ذرا زیادتی ہوگی شہادت ہے اس پہ کوئی دورائی نہیں ہے لیکن آپ کی شہادت اس وجہ سے نہیں کہ آپ لڑتے ہوئے شہید ہوگے آپ کی شہادت اس وجہ سے ہے کہ آپ وہ کام کرنے میں سیدہ سقینہ کے ناکام ہوگئے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا آج اس جگہ پہ لوگوں کے تاثرات وہ جگہ وہ مقام جہاں آپ کے بازوں کو شہید کیا گیا کہ آپ کی نظر کروں گا اور حدیتاً جب یہ زیارتیں آپ کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے وضو کیجئے گا اور اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاوں کو ضرور قبول کرے گا بہت سے اتفاقات زندگی میں جو ہیں وہ بڑے غیر متوقع ہوتے ہیں حضرت باس کی ذریع کے پاس جانا ایک خوشگوار اور غیر متوقع ماملہ ہے سوائے اس کے کہ خدا اس پہ ہماری مدد کرتا یقین کیجئے کہ یہاں تک آنا یہاں تک پہنچنا زریع کے پاس آ جانا اور زریع کے پاس کھڑے ہوکے حضرت باس علمدار سے علمدار سے باتیں کرنی اپنے دکھ سامنے رکھنے اپنی فریادے سامنے کرنی اور پھر حضرت سے کہنا کہ اپنے باپ علی مرتضی سے بھی تک کہیے کہ ہمارے لئے دعا فرمائے انشاءاللہ اللہ زریع کے پاس کھڑے ہونا یقین کیجئے اس قدر بڑی کائنات کی سعادت ہے کہ میں ان سب دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ جب وہ زریع کو دیکھ رہے ہوں تو اپنے دل کے اندر وہ دعائیں جو کہ ان کی حاجتیں شرعی طور پر جو بھی ہوں وہ سب کے لئے مانگیں صرف اپنے لئے نہیں سب کے لئے مانگیں یہ موقع جو ہیں یہ رحمت بن کے اللہ کے اترتے ہیں ورنہ اس زریع کے پاس آنے کا کسی کو موقع نہیں ملتا اور اس زریع کو پکڑ کے یقین کیجئے صرف یہ لگتا ہے کہ آج سیدنا عباس کے قدموں میں بیٹھے ہیں اولادِ علی کو جس طرح قربلا میں شہید کیا گیا اس کا ذکر جو ہے وہ علامہ زہیر سے کہتے ہیں علامہ صاحب السلام علیکم علامہ صاحب اس زریع کے پاس کھڑے ہونا پہلے تو مجھے اس کی اقیدت بتائیے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا اور رونا کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ یہ علی کے بیٹھے حضرت عباس کی ذریع ہے باب الحوائش کی ذریع ہے یہ اس عباس علمدار کی ذریع ہے جس کے دونوں بازو کربلا کے میدان میں کٹ گئے تھے یہ وہ عباس ہیں جو خواہش اور دعا فاطمہ تظہرہ سلام علیہا تھے یہ وہ عباس ہیں جو حسین ابن علی کی آس تھے یہ وہ عباس ہیں کہ جب تک یہ زندہ تھے زینب کے سر پر چادر تھی اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو پھر نہ زینب کی سر پر چادر رہی ہے نومہ کنسوم کے سر پر چادر رہی ہے یہ وہ عباس ہے جب تک زندہ تھے تو خیموں سے بچوں کے علتش علتش کی آوائے آ رہی تھی لیکن جب پتا چلے نا بچوں کو کہ عباس کی شہادت ہو گئی ہے اس کے بعد کسی بچے نے علتش نہیں کہا چکے جانتے تھے جنگ تو وہ کرتا ہے شہید تو وہ ہونا چاہیے جو لڑ رہا ہو عباس کو تو لڑنے کا حکم ہی نہیں دیا امام نے بازو کیوں کٹ گئے برال بھئی میں ایک مقتل کا واقعہ آپ کی خیم میں پیش کرتا ہوں جب سروں کو لایا گیا ہے دربار یزید میں تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے پوچھا کہ یہ جو گھوڑے کی گردن میں سر ہے یہ کس کا ہے انہوں نے کہا یہ بتی سال کا جوان تھا اور یہ خسین ابن علی کا بھائی تھا اس نے دوسرا سوال کیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس نے جنگ کیسے کی انہوں نے کہا بڑی بہادری سے لڑا اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم میں انسائیکلوپیڈیا کا ماہر ہوں اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ جنگ کی حسرت لے کے اس دنیا سے کیا ہائے 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 جھوٹ بولتے ہو تم حسرت لے کے گیا ہے کہ اس کی آنکھوں سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس نے جنگ نہیں کی اس کے دل میں جنگ کی حسرت تھی اور یہ سے دنیا سے چلا گیا ہے واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ جب سکینہ آئی ہے نا اپنے چچا کے پاس اور آ کر کہا چچا میرا صغر پیاسا ہے مولا عباس نزاقتوں کو سمجھتے تھے کہا بیٹی سکینہ اگر اپنے بابا سے اجازت لے دو تو پانی لا کے دیتے ہیں ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا ہے اپنے چچا کی گود میں بیٹھی ہیں اور آتے ہیں اپنے بابا کے پاس امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا نا عباس کو دیکھا سکینہ کو دیکھا مشکیزہ کو دیکھا سمجھ گئے تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو دیکھ کر امام حسین نے کہا تھا سکینہ کی طرف اشارہ کر کے بیٹی سکینہ زد نہ کر نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا بھائی بچے گا تیرا چھ مانگا جائے گا میرا بتی سال کا جائے گا کہا مولا اجازت ہے کہا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لا دو میرے مولا عباس نے مشکیزہ کو لیا ہے اور لے کر چلیں ہیں مقتل کی طرف اور وہاں سے ہوتے ہوئے گئے ہیں نہر فراد پر ایک مرتبہ قبضہ کیا ہے نہر فراد پر اور عباس جب نہر فراد پر پہنچے ہیں نا اگر نہر فراد کو ایک حکم بھی دیتے تو نہر فراد کا پانی آپ تک نہ پہنچتا وہ مانویت کی طاقت کو تو استعمال ہی نہیں کرنا تھا نا اور یہاں پر جو ہے وہ میرے مولا عباس نے جا کر جب دیکھا ہے پانی کی طرف چلو میں پانی لیا ہے اور چلو میں پانی لے کر جب دیکھا نا تو حسین کی پیاس یاد آگئی ایک مرتبہ پانی پھینک دیا پانی نہیں پیا لیکن کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے مولا عباس نے دل میں کہا ہو ان ہاتھوں سے میں نے پانی اٹھایا ہے اب یہ ہاتھ نہ ہی رہے تو بہتر ہے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ جب مشکیزہ لے کر نکلے ہیں نا وہاں سے آئے ہیں اب دشمن نے دیکھا کہ عباس پانی لے کر جا رہے ہیں آواز بلند کی ہے عباس پانی لے کر خیموں تک نہ پہنچیں ایک مرتبہ حملہ ہوتا ہے دائیں بازو کلم کیا جاتا ہے میرے مولا عباس اس مشکیزے کو بائیں بازو میں دیتے ہیں بائیں بازو کلم ہوتا ہے میرے مولا عباس مشکیزے کو گلے میں ڈالتے ہیں سینے پہ لگا لیتے ہیں اور ابھی بھی یہ ہے کہ مجھے پہنچنا ہے خیمے تک لیکن جب ایک لائین نے اس مشکیزے پر تیر چلایا ہے پانی گرا ہے یہاں سے پانی کا نکلنا تھا عباس کی آج کا ٹوٹنا تھا سر پر گرد لگا ہے اور میرے مولا عباس زمین پر گرے ہیں اب اگرچہ میں نے کہتا دیا میرے مولا عباس گھڑے سے گرے زمین پر گرے ہیں جب بھی کوئی گھڑ سوار زمین پر آتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے لیکن یہ میرے مولا وہ ہیں جن کے بازو تو تھے نہیں موں کے بل زمین پر گرے ہیں میرے مولا عباس نے صدا بلند کی ہے حسین ابن علی خیمے سے نکلے ہیں اور آتے ہیں عباس کے پاس تو مقتل کہتا ہے کہ عباس کی آنکھوں میں ریت پڑی ہوئی تھی سر پر گرز لگا ہوا تھا خون آنکھوں تک جا چکا تھا اور آہستہ آہستہ زمزمہ کر رہے تھے جب قدموں کی آہت زمین آئی دینا تو کہا تو جو کوئی بھی ہے تھوڑی دیر رک جا میری گردن نہ کٹنا میرے مولا واقع حسین کو آ لینے دے ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس آنکھیں کھولو میں حسین غریب آیا ہوں کہا مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ ہوتے ہیں میری آنکھوں میں ریت پڑی ہے اور خون جا چکا ہے میری آنکھوں کی ریت صاف کر دیجئے تاکہ میں دیکھ سکوں آخری مرتبہ اپنے مظلوم آکھ آنکھوں مولا کو میرے مولا حسین نے آنکھوں کو صاف کیا ہے عباس کا سر اپنی گود میں لیا ہے اور میرے مولا عباس نے اپنا سر زمین پر کتین مرتبہ یہ کام کیا ہے میرے مولا حسین نے پوچھا عباس کیا بات ہے میری گود میں تیرا سر زمین پر کیوں رکھ رہے ہو کہا مولا مجھے ایک لمحہ یاد آ رہا ہے کہا باس کون سا لمحہ کہا مولا مجھے پتا ہے جب علی ابن ابھی طالب کا انتقال ہوا تو امام حسین کی گود میں سر تھا امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی گود میں سر تھا مولا اب میری شہادت ہو رہی ہے میرا سر آپ کی گود میں ہے آپ کی تھوڑی دیر کے بعد شہادت ہوگی آپ کا سر کہاں پر ہوگا میرے مولا حسین نے جب یہ سننا کہا اباس تو فکر نہ کر میری ماں زہرہ آئی ہوئی ہے میرا سر اپنی ماں کی گود میں ہوگا ایک مرتبہ یہاں پر مولا اباس سے میرے مولا حسین نے خواہش کی ہے مولا اباس کہتے ہیں مولا میری ایک خواہش ہے تین خواہشوں کا اظہار کیا تھا اباس بتاؤ کیا بات ہے کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا ہے یہ دور ہے خیمہ گھا سے یہ نہر فراد کے کنارے ہیں اباس کیا بات ہے کہا مولا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آوں گا شرمندہ ہوں کہ اب میں خالی ہاتھ جاتا ہوں تو کیا جواب جوں گا ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا اباس میری بھی یہ خواہش ہے مولا حکم فرمائیے کہا اباس تُو نے ساری زندگی مجھے مولا آقا کہہ کے بلایا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دے یہ ہے عمل بنین کی تربیت کا اثر میرے مولا عباس نے کہا مولا اگر میں نے آپ کو اب بھائی کہا نا میری ماں عمل بنین ناراض ہو جائے گی ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ اباس کی آنکھوں کے سامنے حالت مقاشفہ تاری ہوتی ہے ایک نکاح کچھ بی 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 بیٹھی ہوئی کہتی ہے بنیہ بنیہ علیہ 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 میرے بیٹے اباس میری طرف آ جا جو اشارہ تھا کہ اباس فاطمہ تُو زہرہ کی طرف سے اباس تُو بھی تو میرا بیٹا ہے میرے حسین کی خواہش کو پورا کر دے پھر میں جانوں اور عمل بنین جانے اور بلال بھائی یہ وہ میرے مولا عباس ہیں جن کی حسرت دل میں رہی جو پانی لا نہیں سکے اور جب میرے مولا حسین نے دیکھا کہ عباس کی شہادت ہو گئی ہے ایک منظر عجیب ملتا ہے سکینہ ٹیلے پر بیٹھی ہے حاشمی یتیموں کو اکٹھا کیا ہوا ہے جن کے ہاتھوں میں خالی کاسے تھے اور سکینہ کہہ رہی تھی بچوں دیکھو ابھی میرے مولا ابھی میرے چچا عباس آنے والے ہیں پانی لے کر آئیں گے ایک وعدہ کرو کیا وعدہ کریں دیکھو جب میرے چچا پانی لے کر آئیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے بھائی یہ صغر کو پلاؤں گی اور پھر تمہیں دوں گی اور بچے کہتے تھے سکینہ تم اپنے بھائی کو پلانا پھر ہمیں دے دینا ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے کہا دیکھو میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھا علم نہیں ہے علم دار نہیں ہے علم آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ میرے مولا حسین نے علم اٹھایا ہوا تھا اور وہ کیا منظر ہوگا جب سکینہ نے کہا ہوگا اب اپنے خالی پیالے توڑ دو اس لیے کہ جس نے پانی لانا تھا وہ نہر فراد کے قرارے سو گئے اور آج بھی کہا یہ جاتا ہے بلال بھائی کہ اگر مولا عباس کو سکینہ کا واسطہ دو جو آج بھی قبر مولا عباس طلب جاتی ہے آج بھی میرے مولا عباس کے دل میں یہ حسرت ہے باب الحوائج اسی لیے کہا جاتا ہے دعایں اسی لیے قبول ہوتی ہیں کہ مولا عباس کی اپنی جب حاجت پوری نہیں ہوئی اپنی حسرت پوری نہیں ہوئی آج ہم جب آ کر خدا کی بار بغیر میں کہتے ہیں پروردگار اس عباس کا صدقہ ہے تمام وہ دائے لوگ جو کہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس موقع کو خدا کی قسم اپنی ایک نعمت جانے اور یہاں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرنی ہے وسیلہ دیں عباس علمدار کا اور عباس علمدار کو وسیلہ دیں سکینہ کا جس کے لیے وہ پانی لینے تو نکلے لیکن پانی نہ لیسکے کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا عباس کو لیکن پانی نہ ملنے کی جو ایک آس ٹوٹی ہے میرے اس امام کو اس آس نے مار دیا آج وہ تمام دیکھنے والے سننے والے لوگوں سے درخواست ہیں کہ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنی دعاوں کو آج اس صدقے میں ان کے وسیلے سے مانگیں حضرت میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام امت جو آپ کو دیکھ رہی ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور وہ ظاہرین وہ مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان سے کیا آپ درخواست کریں گے وہ کیا دعا مانگیں یقینا ہمیں اپنے رب سے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی تعلیمات کی معرفت مانگنی چاہیے اپنے گناہوں سے مغفرت مانگنی چاہیے اپنی آخرت کی کامیابی اپنی آئندہ نسلوں کے لیے یقینا جو ہے ان کی کامیابی و کامرانی مانگنی چاہیے یا محمود و بحق محمد یا علی و بحق علی یا فاطر سموات بحق فاطمت الزہرہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم و لحسان بحق حسن علیہ السلاط و السلام یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم یا اللہ آج ہم علی کے اس بیٹے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو تین دن کا پیانسہ میدان کربلا میں شہید ہوا پروردگار عباس کی پیانس کے صدقے میں عباس کے کٹے ہوئے بازوں کے صدقے میں عباس کی حسرتوں کے صدقے میں عباس کی شہادت کے صدقے میں پروردگار جو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نے ندا فرما جو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کامل و آجل انہتے فرما پروردگار جو جو پریشان حال ان کی پریشانی عدود فرما پروردگار جو جو حج و زیارات کے مشتہہ کے انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار ہمارے گناہانِ قبیرہ و صغیرہ معاف فرما ہمیں آئندہ گناہانِ قبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ پروردگار ہمیں شہر شیطان سے جن و انس کے شہر سے محفوظ فرما پروردیگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا پروردیگار ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما پروردیگار ہمارے مرہومین کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم اتا فرما پروردیگار ہمارے مرہومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باقرار اتا فرما پروردیگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی رضا کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہماری نوجوہ نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہمیں آپس میں تفرقے سے ہٹ کر پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما پروردگار دشمنان پاکستان کو اگر قابل ہدایت اہدایت فرما وائلہ نیست و نابوت فرما پروردگار پاکستان کو اندرونی بیرونی سادشوں سے محفوظ فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حیقیم یا اللہ بہت ساری دعائیں زبان پر آ نہیں سکتی میرے مالک و خالق جن جن کے دلوں میں جو جو جائز شریح حاجات ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات میرے مالک و خالق جب روز محشر ہو اور ہم تیری بارگاہ میں پیش ہو پروردگار اببان سے باوفا کا صدقہ ہے ہمیں اسلام سے اپنے حکامات سے ہمیں رسول خدا سے اور میرے مالک و خالق اپنے عداف سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار تیری بارگاہ میں شرمندہ نہ آئے تیری بارگاہ میں سرخ روح کر آئے ربنا تکبل منا انکا انت سمیلین برحمتک یا رحم رحمین آمین واقعات کو سمجھنے کے لیے ان کی شخصیت جو شخصیت اس واقعے میں شامل ہے لیکن کیجئے اس کا کردار جو ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کربلا کو سمجھا نہیں جا سکتا امام حسین کے کردار کے بنا حضرت عباس علم دار کو سمجھا نہیں جا سکتا ان کے کردار کے بنا لیکن یہ کردار بنتے کیسے ہیں یہ اتنا اہم سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں آپ کی اولاد کے لیے ایک تربیت گاہ بن جاتا ہے علامہ صاحب جو حضرت عباس علم دار کو عباس بنایا وہ کیا علامات ہیں وہ کیا ترتیب ہیں وہ کون ہستی ہیں جنہوں نے یہ بیٹا بنایا بلال بھی تاریخ میں کچھ واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے جو کہ ماہر انصاب تھے یعنی حسب و نسب اور لوگوں کی نسلوں کو جانتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ فلاں قبیلہ کیا ہے شجرہ جو کہاں پر جا کر ملتا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی حضرت عقیل مجھے کسی ایسے قبیلے کی معرفی کرو جو شجاع ہو طاقت بہادر ہو شجاع تو عمران کو قطع ہوگا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا اس سے بیٹا چاہیے جو میرے حسین کے لیے کربلا کے لیے زخیرہ ہو حضرت عقیل جو ہیں انہوں نے ایک بنی کلاب قبیلہ اور یہ جو بنی کلاب قبیلہ ہے یہ بہت ہی معزس اور بہت ہی مطبر قبیلہ تھا یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ السلام نے حتی آباد میں بعض جگہ پر جب رجز پڑے جاتے تھے تو اپنی کوالٹیز کو بیان کیا جاتا تھا ان کے قبیلے میں ان کے ننحال کے قبیلے میں کہا لیے جاتا ہے کہ جس قبیلے کا جب دونوں میں لڑائی ہوتی تھی جس قبیلے کا یہ ساتھ دیتے تھے یقیناً وہی قبیلہ جیتا تھا کیونکہ دارہ شجاہ تھے ساری تلواریں جس کے ساتھ ہوں گی وہی جیتے گا حضرت عباس نے ایک مرتبہ بڑے فخر سے یہ کہا تھا کہ میرے ننحال ہو ہیں کہ جب اسلام کے خلاف قبیلہ لڑا ہے نا تو وہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کا ان کے ساتھ بقیادہ معاہدہ ہوا ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی تو انہیں مرہ ساتھ دینا ہے لیکن یہ وہ واحد جنگ تھی کہ جس میں انہوں نے اسلام کے خلاف ان کا ساتھ نہیں دیا تھا یعنی ان کی جو ہے نا وہ بیکراؤن آپ دیکھیں حضرت عقیل نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے قبیلے کو تو میں آپ کو جہاں سے رشتہ لانے میں معرفی کرتا ہوں اب سنیے گا کہ جب حضرت عقیل ان کے گھر گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے اب یہ اتنی خوبصورت تاریخ ہے میں کہتا ہوں آج نہیں ملتی کہاں ہیں وہ لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں جب حضرت عقیل گئے انہوں نے بات کرنا چاہیے اب بندہ گیا نا تو بندہ کہتا بھی کسی کام کے لیے آیا ہوں کہتے ہیں انہوں نے کچھ بات کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ عقیل آپ نے کچھ نہیں کہنا جو بھی مانگنے آئے ہیں جو بھی کہنے آئے ہیں کم از کم تین دن پہلے آپ ہماری ہسپیٹیلٹی کا لطف اٹھائیں آپ تین دن تک ہمارے مہمان ہیں ہمیں آپ کو سرو کرنا ہے پھر پوچھیں گے پھر پوچھیں گے کہ آپ آئے کسی نہیں ہیں معاملہ کیا ہے یہ خاندان ہے تین دن تک حضرت عقیل کی جو ہے وہ بہترین خاطر مدارت ہوئی تین دن کے بعد انہوں نے کہا اب بتائیے معاملہ کیا ہے خیریہ سے تجلیف لائیں ہیں کیا رکھ رکھاؤ ہے سبحان اللہ رکھ رکھاؤ دیکھیں نا جی میں نے رسکی ہے نا کہ ہمارے ہنگ کبھی کہا جاتا تھا لکناؤ کی تہذیب حیدر آباد کی تہذیب پنجاب کا کلچر وہ پرانے زمانے کے اندر رکھ رکھ کدھ رکھے وہ ہمارے ہوتا نا وہ کہتے تھے کہ دپٹا رکھ دیئے قتل ماف ہو جاتا تھے پکڑی کا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا یہ واقعا اقدار ان کو پرکران رہنا چاہیے اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اب وہ مسلم بن عقیل نے کیا بات تین دن تک حضرت عقیل عقیل ابن عبی طالب انہوں نے عقیل ابن عبی طالب تین دن تک انہوں کو مہمان ٹھار اس کے بعد پوچھا جی فرمائیے کسی لیے تشریف لائیں حضرت عقیل نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی علی ابن عبی طالب کے لیے رشتہ چاہیے اب جو حضرت عقیل کی زبان سے علی ابن عبی طالب کے رشتے کا سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فیصلہ کر کے بتاتے ہیں اتنے خوش ہوئے اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب کا رشتہ ہمارے لیے آیا ہے حضرت عقیل کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کا رشتہ قبول ہے بتائیے حضرت عقیل نے کہا آپ نے رشتہ تو قبول کر لیا ہے پہلے جا کر بیٹی سے تو پوچھ کے آؤ سبحان اللہ انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں یہ کہا نہیں یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ پہلے جا کر ان سے پوچھئے پھر آ کر مجھے بتائیے رشتہ تیہ ہو گیا سبحان اللہ اچھا اب رشتہ جو تیہ ہو گیا ہے نا اب بڑی ساری تفصیلات ہم ان کو چھوڑتا ہوں جب رشتہ تیہ ہو گیا اور بی بی ام البنین جن کا اصل نام ہے فاطمہ کلابیہ بیٹوں کیسے کہنا شروع کیا آپ دیکھیں کہ اس کی بھی بڑی جنہ وجوہات ہیں اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ اس سے پرانا ایک بڑا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پر حضرت ام البنین بی بی کے باپ کو کسی تجارتی سفر میں خواب آیا تھا جہاں پر ان کی جھولی میں آ کر ایک بہت ہی قیمتی ہیرہ یا موتی گرتا ہے اور اس پر جہاں ایک آواز ہے اور کہا کہ اس کو سستے میں نہ بیچنا یہ بڑی پرانی جنہ خیر حضرت فاطمہ کلابیہ کی شادی ہوئی نکاح ہوا اب جب بیعہ کر آئی ہیں دلن بن کر آئی ہیں مولا علی ابن عوی طالب کے گھر اب جب آئی ہیں گھر میں تو جو جوانہ نے بنی حاشم تھے انہوں نے پورا محلہ جہاں اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا آج ناموس علی آ رہی ہے ہائے 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 پورا محلہ جناب اس کو کنٹرول خبردار چھت پر بھی کوئی نہ چڑھے آج ناموس علی آ رہی ہے چھت پر بھی کوئی نہیں تھا اور پورا محلہ جناب بنی حاشم نے کنٹرول کیا ہوا شاہ صاحب مدینے والوں میں ہمیشہ وفا داری اللہ حافظ اچھا بلال بھئی اب جہنا تاریخ شروع ہوتی ہے کہتے ہیں جب بی بی عمل بنین پہنچی ہے دہلیز فاطمہ پہ سب سے پہلا پورٹسٹ دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہے شہزادی بیٹھ گئی وہاں پر دھرنا دیا ہے دھرنا کیا تھا کہا یا علی میں اس دروازے میں داخل نہیں ہوں گی جب تک بچے آ کر میری بات نہ سن لیں بلایا گیا بچوں کو امام حسین آئے امام حسین آئے بلایا گیا بچوں کو مولا نے پوچھا بی 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 بات کیا ہے کہا میرا کچھ مطالبہ ہے بچوں سے جو میں نے کہا نا دھرنا دے گے بیٹھ گئی کہا میرا کچھ مطالبہ ہے بچوں سے بچوں کو بلایا گیا جب بچوں کو بلایا گیا تو شہزادی قریب جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ بچوں میں تمہاری ماں نہیں کنیز بن کے آئے جب تک تم مجھے اجازت نہیں دو گئے میں اس گھر میں نہیں آوں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں غسل دوں گی تمہارے لیے کھانے بناوں گی تمہارا لباس تبدیل کروں گی تمہاری خدمت کروں گی کیا تمہیں قبول ہے کہ میں تمہاری خدمت کے لیے ہوں اگر قبول ہے تو میں یہاں پر آتی ہوں ویلہ میں یہاں پر نہیں آوں گی امام حسن اور امام حسین نے گلے سے لگایا شہزادی زینب اور امی قلصن نے گلے سے لگایا اور اپنی نئی ماں کو اپنے گھر میں ویلکم کہا تین دن کے بعد تاریخ کہتی ہے شہزادی پھر دھرنے پہ بیٹھ گئی اللہ حکم مولا کائنات علی بن ابی طالب کو بلایا گیا مولا نے پوچھا شہزادی اب کیا بات ہے بی بی اب کیا ہوا کہا یا علی ایک مطالبہ ہے میرا طلب ہے میری بی بی کیا طلب ہے کہا یا علی جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے کہا کیا کروں کہا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیں ام البنین کہہ کے بلائیں تاکہ بچوں کو اپنی ماں یاد نہ آئے یہ ہے شہزادی ام البنین اور یہ بھی روایت ملتی ہے جب ماں کی وفا ایسی ہو اور بلال میں یہ بھی ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ شہزادی جب آئی تھی نا تو قدم نہیں رکھتا چوکٹ فاطمہ کو چوما تھا ماتھا رکھا تھا اور ماتھا رکھ کے کہا تھا گوا رہنا میں نے قدم نہیں رکھا بلکہ اپنی ماتھا رکھا ہے چونکہ یہ چوکٹ فاطمہ ہے یہ محبت یہ عقیدت کس کے لیے فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹی کس کی ہے بیشک 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 انہوں نے جب عباس کی تربیت کی ہے ساری زندگی کے لیے عباس نے اپنے آپ کو اس گھر کا اور اپنے سکے بھائیوں کا اور بہنوں کا غلام سمجھا ہے برابر ہی نہیں کی نہ مانے نہ بیٹے لیں اور کیا ہے کہ حضرت عباس ہمیشہ مولا حسین کو مولا واقع کہہ کے بلاتے ہیں مولا واقع مولا حسین نہیں اور ہمیشہ اپنی بہن زینب کو شہزادی کہہ کر بلاتے تھے آقازادی کہہ کر بلاتے تھے شہ صاحب کبھی سوچے اس بات پہ کہ امام نے پانی لانے کی اجازت دی حضرت عباس علمدار کو لیکن لڑنے کی اجازت دی یہ حکمت ہے یہ مسلطیں ہیں حسین ابن علی بہت بہادر تھے چار پہلوان تھے اپنے زمانے کے بہادر حکمت کیا تھی اور مسلط کیا تھی سب سے پہلے تھے حسین ابن علی علی علیہ السلام دوسرے تھے عباس علمدار علیہ السلام تیسرے تھے مسلم ابن عقیل علیہ السلام چوتھے تھے امام سجاد علیہ السلام جن کو خود حضرت عباس نے ٹرینڈ کیا ہوا تھا دنیا کہتی ہے نا دو شہزادوں کی جنگ تھی جیسے کہا جاتا ہے نا کربلا جنگ تھی گر دو شہزادوں کی کلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا اگر جنگ کرنی ہوتی ہے کلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا اگر جنگ کرنی ہوتی نا اور یہ چاروں پہلوان اور بہادر کربلا میں جمع ہو جاتے کسی کی جرت ہی ان کا مقابلہ کر پاتے مسئلت کیا تھی مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی اور سیدہ سجاد بیمار ہو گئے اصل میں یہاں پر جہنا لڑنا تو تھا ہی نہیں یہاں پر ان کا قصد جنگ تو تھا ہی نہیں انہوں نے اپنی اس ظاہری طاقت کو بھی یکجہ کر کے استعمال ہی نہیں کیا امام سجاد بیمار نہ ہوتے مسلم ابن عقیل کو حقوفہ میں سفیر بنا کرنا بھیجے جاتے عباس کو لڑنے کی اجازت مل جاتی حسین ابن علی تلوار نکال لیتے یہاں پر خون کو تلوار پر فتح ہونی تھی اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہاں پر تلوار سے تلوار نہیں ٹکرائے گی بلکہ مظلومانہ شہادت ہے جو تلوار سے ٹکرائے گی اور حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بتر بناتا سبحان اللہ یہ دنیا جو ہے نا یہ عمال کی جگہ ہے لیکن جو روز قیامت ہوگا نا وہ حساب کی جگہ ہوگی جو سر اس دنیا میں نیزوں پہ لگے روز قیامت ذرا غور فرمائیے وہ سر جو نیزوں پہ لگے وہ جیتے جائیں گے اور جو شخص تختوں پہ بیٹھے اور زمینوں پہ کاروبار کرنے کی کوشش کی وہ توزر کی آگ میں پھڑ گئیں گے ان وسائل کی اوپر کبھی بھی اپنے آپ کو زندگی میں زائع نہ کیجئے گا خدا کے واسطے جب بھی ضرورت پڑے اپنے بچوں کی تربیت کی سیدہ فاطمہ کی تربیت کو یاد کیجئے گا سیدہ زینب کے بھائی کے ساتھ رشتے کو یاد کیجئے گا امام عباس علمدار کی اس علمداری کو یاد کیجئے گا جس کی شجاعت کی مسال جو ہے یقین کیجئے اگر آپ نے فراموش کر دی تو پھر ایک دن اسلام کی تاریخ جو ہے یہ بھی فراموش ہو جائے گا بہت سے زائرین جو یہاں پر آتے ہیں ان کو زائر کہا جاتا ہے یہ زائرین ہے یہ کہاں کہاں سے آتے ہیں اللہ علم آپ کہاں سے آئے بھائی پاکستان ڈیرہ عزی خان اچھا یہ بتاؤ بڑی امانداری سے آنے سے پہلے کیا تیاری کی بہت ساری تیاری ہوتے ہیں کہ مولا کو جا کے ادھر پرسہ پیش کریں گے بہت ساری دعائیں تھیں پہلی تفائے نہیں دوسری بار آئے ہیں دوسری تفائے جی جی آپ کے نام سید حسن علیہ حسن آپ کتنی تفائے ہیں میں دوسری بار آئے ہوں اچھا یہ بتاؤ بار بار آنے کو جی کیوں چاہتا ہے جی تو چاہتا ہے یہ کریم کربلا کا یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے ادھر آ کے دل مطمئن سا آپ کے بالکل ہلکا سا فیل کرتے ہو آپ لوگ گناہ جیسے کہ دھل جاتے ہو یہاں آ کے سکون کیوں ملتا ہے یہاں انسانیت ہمیں جس جگہ سے ملی ہے اس جگہ یہ بڑی تم نے اچھی بات کی انسانیت ہمیں جس جگہ سے ملی ہے انسانیت کو سکون بھی اسی جگہ پہ ملنا چاہیے بڑی اچھی بات پیسے وائسوں کا مسائل نہیں ہوتے آنے کے لئے اتنی دور پیسے کٹھے کرتے ہیں کٹھے کر کے ہی آتے ہیں یہ ہمارے جذبہ ہے ہمارے میں اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ آ کے کیفیت وزلتی ہے کیفیت وزلتی ہے یہاں کے سکون ملتا ہے اور غم ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام انہی کی وجہ سے بچا ہے انہی کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں انہی کی وجہ سے ہم الحمدللہ مسلمان کہلواتے ہیں بے شک بے شک محبت حضرت عباس علمدار سے ہمیں کیوں کرنی چاہیے یہ بتا کیونکہ انہوں نے سکھایا ہے ہمیں وفا کا درس دی ہے جو شخص بہت بہادر ہو اور لڑائی اس لیے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ امام نے اجازت نہیں دی چاہے اس کے بازو کٹ جائیں اس سے زیادہ وفاداری اور کہیں نہیں ہوتی یہ جو وفاداری ہے نا یہ اس کی محبت ہے جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے بے شک بے شک اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رہی ہے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے سلام علیکم آپ کا کیا نام اکرار ہے در ماشاءاللہ پرازب کہاں سے آیا سانگڑ سندھ سے سندھ سے بہت لوگ آتی ہیں کیا وجہ ہے اس کی سندھ میں خاص محبت ہے اہلِ بیعت سے بلکل سر سندھ سے خاص محبت ہے سندھ میں ماشاءاللہ شاہ عبداللہ بیٹائی نے ہمیں درس دیا لال شہباز گلندر صاحب نے ہمیں درس دیا اس کا مطلب اگر اچھے بزرگ ہوں آپ کے شہر اور علاقے میں تو ان کی تاثیر ان کے سبق کا پڑھایا ہوا جو اثر ہے وہ نظر آتا ہے محبت اہلِ بیعت میں بلکل جی بلکل اگر آس جو ہے وہ درخت کے پتوں پہ گیرے دو جڑوں تک تو اثر پہنچے گا نا کیا اچھی بات کی ہے محبت اچھے بات کی ہے جو آپ کو صرف تاریخ نہیں بتاتا صرف اس ملک کا عدب نہیں بتاتا لیکن آپ کی محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے محبت اچھے بات کی ہے اسلام علیکم بھائی آپ کہاں سے ہیں جی ہم پاکستان ڈیرہ خان سے یہ فرمائیے یہ نوحہ آپ نے کب سے پڑھنا شروع کیا اور کیوں پڑھنا شروع کیا نوحہ خانی تو تریباً نائنٹی سے شروع کی اور کیوں پڑھنا شروع کیا یہ تو ہماری فطرت میں ہے کیونکہ بچپن سے گودیوں سے یہی سب کچھ سنیں اسی وقت سے نام حسین سنتے تھے بے ساختہ مارک سینے پہ آجاتے تھے تو یہ تو یوں سمجھے کہ یہ سپونٹینیسری چل رہا ہے ہمارا اچھا زیادہ تر جب آپ نوحے پڑھتے ہیں تو وہ مجالس میں پڑھتے ہیں یا ویسے بھی نہیں مجالس میں نہیں نوحے کا تو ایک بالکل جو سمجھے کہ فیلڈ ہی علیدہ ہے کہاں پڑھا جاتا ہے زیادہ یہ زیادہ جلوسوں میں پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو عزتہ داری کے جلوس جو ہے وہ سارا ایک اتجاج ہی ہے ہمارا باقی کربلا کے یہ یدیدیت کے خلاف یدید کے خلاف نہیں اچھی بات کی یدیدیت کے خلاف شہدید کے اچھی بات کی وہ ہمارا اتجاج ہے یدید تو ایک نام ہے وہ تو با یدید بھی آگیا اور بھی آگیا تو صرف ایک نام کے خلاف نہیں بس وہ کردار وہ جو سمجھے کہ ایک ذہنیت کے خلاف ہے ایک ٹیم کے خلاف ہے ہمارا وہ بہت اچھی بات یہ آپ کے ساتھی ہیں یہ ہمارے سالار ہے سعید احسان شاہ نکویت صاحب آپ پہلی دفعہ ہے نہیں دوسری دفعہ آ رہے ہیں اچھا دوسری دفعہ کیا چیز کھینجتی ہے پہلی دفعہ تو تجسس ہوتا ہے عشق لے آتا ہے عشق لے آتا ہے مولا حسین کی محبت کھینج کر لاتی ہے ان کا عشق لے کر آتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عباس کے گئے حاضری تھی بلکل دی ہے ڈیلی دیتے ہیں پہلے امام حسین علیہ السلام کا سلام کرتے ہیں پھر سرکار وفا کے پاس جاتے ہیں اچھا پروٹوکال بتا ہے کیا ہے پہلے حضرت عباس کے جائیں پھر امام حسین کیا ہے بین یہ باڈی گارڈ ہے ان سے اجازت لے اجازت لے کے پھر جانا پڑتا ہے یہ سالار ہے یہ کمال خوبصورت بات ہے جب اب خیمہ گاہ دیکھتے ہیں تو خیمہ گاہ میں بھی سب سے پہلے اور سب سے باہر جو خیمہ ہے وہ حضرت عباس علمدار کا ہے کیا خوبصورت بات ہے امام علی کرم اللہ کا گھر دیکھیں تو کوئے کی طرف سے جو انٹرنس ہے جو داخلہ ہے گھر کا وہاں پہ بھی سب سے پہلا کمرہ جو ہے وہ حضرت عباس کا ہے یہ وہ ہستی وہ شخصیت جو ام البنین کی اولاد ہے اور کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بولایا آپ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ مجھے بھائی کو میرے آقا میرے مولا میرے آقا ایسی باوفا ہستی جو ہے وہ اس تاریخ میں ہمیں سبق دینے کے لیے اللہ نے ایک موجزہ پیدا کیا کہ دیکھو بات سنو چاہے تم بھائی ہو لیکن تم علی کی اولاد ہو تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو کیونکہ تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو ادب کی کیا بات ہے اور یہ ادب پتہ آپ کو کہاں سے آیا یہ ادب ام البنین نے ماں نے سکھایا ماں جب نکاح لے کر آئی نا تو گھر میں داخل نہیں ہوئی ماں نے کہا پہلے پہلے بچے آئیں مجھے اجازت دیں آنے کی پھر دہلیز کو چوموں گی اور گھر میں کیسے جاؤں گی دیوار کے ساتھ ساتھ چلوں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی قدم سیدہ کے قدم پر آ جائے یہ ادب جب آئے گا ماں میں عباس ہی پیدا ہو اسلام علیکم کیا نام آپ کا ٹھیک ہے آپ کیا رہیت سے ہیں آپ کا نام کیا ہے سیدہ مجھے لی قادمی قادمی صاحب آپ کہاں سے ہیں چالگوڑ سے اور اسی طرح بھیلچوہ پہ تشیف لائیں آپ بھائی ایر آئے ہیں بھیلچوہ پہ آ رہے ہیں بھیلچوہ پہ آ رہے ہیں اتنی تکلیف کرنے کی قادمی صاحب ضرور کیا تھے شیم آفاق کے لی آئے اجازت کرنے کے لیے انہوں نے طفیق دی اور ہم آگے اس طفیق میں تکلیف تو نہیں ہوئی کوئی تکلیف نہیں وہاں میں شاش بھی شاش یہ میرا بیٹا ساتھ پہلی طفائے میں پہل طفائے ایسا لگے حرام رہا کے بہت اچھا لگے جنت ہے تکڑا ہے جنت کا اللہ یہ جنت سے کبھی کسی کو نکالتا تو نہیں ہے نہیں نکالتا تو رہی ہیں جو دنیا میں ہی جنت ہے اس کا مطلعہ بتائی کیا ہوا اللہ یہاں جنت دے گا تو آگے بھی جنت دے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں دعا کیا بانaugتے سب سے والے آرڑا کیا دعا بان پہلتے دعا سب کے لیے بانگتے جو چلے گئے ان کے لیے بانگتے اور کہتے ہیں اللہ تعفیق دے گئے سب کو آئیں اور دیکھیں جب نہیں دیکھا تھا تو تب اور محسن سے ہوتا تھا نہیں ہماری فیملی آتی جاتی تھی وہ بتاتے تھے ہمارے گل میں شوق پیدا ہوا اور اللہ نے توفیق دے دی ہمارے بھائی ایک لندن ہوتے ہیں انہوں نے پیسے بیجے ہم آگئے کیا توفیق بیجی وہاں نہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی دیکھ جائیں پر آپ بھی جائیں زندگی لگتا ہے مکمل ہو گئی ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی دعاوں میں سب سے زیادہ کیا دعا مانگیں گے والدہ ان کے لئے اور اپنے سی لئے عزیز دوستوں ہیں باپ کے لئے دعایں مانگیں کہ اللہ سب کو تفیق دے اللہ ان کی معافت فرمایا جو چلے گئے ہیں جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت تندستی دے اور اس میں اضافہ کریں تاکہ سب لوگ آئیں اور امام پاک آکے سلام کریں آپ کی ان ساری دعاوں میں کہ آدمی صاحب سوائے محبت کے اور کچھ نہیں نہیں ہے آپ نے دنیا نہیں مانگی نہیں دنیا تو ملی رہی ہے جو کچھ پی ہے سب کچھ ہے دنیا تو کانی جانی چیز ہے فانی چیز ہے جو آخرت ہے وہ باندھے تو سب ٹھیک ہے کیا بات آخرت کی بات ہے پیسہ تو ملی جاتا ہے آئی جاتا ہے چلا جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن آخرت کا میری ایک درخواست مانیں گے اپنی ساری دعاوں میں مجھے بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے لئے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ بادر آپ کا میرا بادر آپ کا اپنا نام بتایا میرا نام بلال ہے برچے بلال ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے میری ایمان کی استقامت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ پاکستان کی سلامتی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ وہ تم میں پہلے بتایا رہے ہیں سب کی کار رہے ہیں انشاءاللہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور اولاد کو اسی طرح نیک رکھے یہ دیکھو اولاد پر صلاح ملا ہوا ہے کہ یہ صلاح ہے اس کی خدمت کا یہ صلاح ملا ہے کہ بھائی نے پیسے بھیجا انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے دعا ماشاءاللہ سلامت رہیے یہ ان کی ضرورت ہے سلامت رہیے سلامت رہیے بیٹا سلامت رہیے وہ تمام دوست جو کہ آج دیکھ کے دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہی یہ نعمتیں سکھا بھی دے دکھا بھی دے اور کرنے کی توفیق بھی دے کہ رزق حلال سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے وہ یقین کیجئے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا اولاد کی صورت میں نیکی کی صورت میں ہمیشہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا کیا ہستی وزر کی سب دعائیں ہیں اپنے لئے دنیا نہیں مانگئے آخرت مانگئے اور دوستوں کے لئے دعا کی ماباپ کے لئے مخبرت کی دعا کی خدا تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنے والا نیک بنائے اپنے ماباپ کے لئے بھی اور اپنے وطن کے لئے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد اسگر عباس اور آپ کہاں سے آئے؟ جی میں اسلام آباد سے آئے ہوں اور پاکستان کا جھنڈا کیوں لے کر آئے سار؟ سر جھنڈا اس لئے لے کر آئے ہوں کہ یہاں پہ میں پاکستان کے لئے بہت کچھ مانگنے کے لئے ہوں اور اس کا نانے کا مقصد سر یہ میں ہی ہوں یہ میں ہوں یہ بہت دار ہے یہاں پہ سب یہ ہی ہے پاکستان کو ترقیدے مولا یہاں پہ آکے سب سے پہلے کیا احساس ہو؟ توڑتے ہیں سنتے ہیں پہلے پھر دیکھتے ہیں پھر کیسا لگتا ہے؟ سر یہ تو بلکل بیان کے مطلب میں بیان نہیں کر سکتا اس کے بارے میں لیکن اگر انفعاد میں میں بولوں کہ یہ میں نے میرا ایک خواب دا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ موت سے پہلے میں یہاں پہنچا ہوں تو میری عمر سو سال بھی ہو جاتی مجھے پتا تھا کہ میں یہاں بغیر میں مر نہیں سکتا تو الحمدللہ آج میں مطلب یہاں پہ ہوں یہاں کے سب سے پہلے کیا دعا مانگ گیا یہاں پہ آکے میں نے اپنے ملک کے لئے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے گھر کے لئے بہت ساری زمائیں کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے میں خالی نہیں جاؤں گا اور الحمدللہ یہاں سے جولیاں بھر کے ہر کوئی جاتا ہے میں بھی انشاءاللہ یہ بتاؤ کہ حضرت عباس کے آپ نے حاضری تھی جی بلکل تھی حضرت عباس کے جا کے آپ تو روزے پہ کیفیت کیسی تھی سر کیفیت یہ کیفیت وہی بات آجاتی ہے کہ لفظوں میں بیان تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو لفظوں میں بتا سکوں خوشی ہوتی ہے یا عزاداری ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے یا ڈر آتا ہے سر صاحب سے پہلے تو ان کی جو انہوں نے مطلب وفا پہ جو ان کی وفا ہے ٹھیک ہے تو وہی وہی میں بھی تمنا کرتا تھا کہ مطلب میرے میں بھی وہ وفا ہے وہ کچھ ذرے مطلب کچھ ذرے مجھے اس وفا کے مل جائیں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ ویسی وفا کر سکوں کئی موقع ملے اپنے وطن کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ خاص طوریس گرانے کے ساتھ مجھے کبھی بھی موقع ملے تو میں مجھے میں وفا کرنے کا موقع ملے اپنے گروانوں کو بھی لائے ہو جی بلکل میرے ساتھ سلامت رہی آپ کا بیٹا کیا نام میرا نام محمد علی کمبر محمد علی آپ اتنی چھوٹی سی عمر پہ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیسے تو آپ سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ کیا سوچ کیا ہے میں یہاں پہ یہ سوچ کیا ہوں کہ میں اپنے وطن کے لئے دعا کروں کہ مارا وطن ترکھی کرے اپنے گھار والوں کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے دعا مانگوں کسی عمرہ بیٹا آپ کی میری عمر چودہ سال ہے چودہ سال ہے چودہ سال ہے اور سب سے پہلے آکے کیا دعا مانگی تم نے میں نے سب سے پہلے آکے اپنے گھار والوں اپنے محلے دعا جن کو میں جانتا ہوں محلے والوں کے لئے دعا مانگی اپنے لئے کیا مانگا کہ اللہ مجھے نیکی کی دعایت دے اور میں آمین 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 اللہ مجھے نیکی کی دعایت دے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک طرف امام حضرت عباس کا روزہ اور ایک طرف حضرت امام حسین کا روزہ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریبا نہیں بقاعدہ 341 میٹرز ہے دوم ٹو ڈوم اس رحمت اور برکت کی جگہ کھڑے ہوکے جب لوگ یہاں پر زیارت کے لئے آئیں اور اپنے وطن کو یاد رکھیں اپنی دعاوں میں خدا کی قسم کون بدقسمت شخص وہ ہوگا جو پاکستان کے لئے بری رائے رکھتا ہوگا یا یہ کہتا ہوگا کہ اس ملک کی لئے آنے والا وقت اچھا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اس ملک کے لئے نیکی لکھی ہے برکت لکھی ہے ترقی لکھی ہے اور استقامت لکھی ہے امام حسین کو اور حضرت عباس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے مدانی کربلا میں بہت سے حادثات اور بہت سے واقعات جن میں سے ایک بڑا ہی شدید واقع حضرت عباس کا ہم سب اسے جانتے ہیں جس میں آپ کے دونوں بازو جو ہے وہ کٹے گئے ہیں آپ کا ایک بازو جو ہے وہ اس جگہ کٹا یہ آپ کی ایک بازو کی جائے شہادت ہے دوسرا بازو یہاں سے تقریباً پانچ سو گز کے فاصلے پر جو ہے وہ جا کے کٹا پہلا بازو جب کٹا تو آپ نے مشک کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا جب دوسرا ہاتھ کٹا تو آپ نے مشک کو اپنے سینے سے لگا لیا جب سینے سے لگی مشک میں تیر لگا اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی بہ گیا ہے اب میں سکینہ تک پانی کو لے کے نہیں جا سکتا بازو کٹنے سے شہادت نہیں ہوئی اپنے کام میں ناکامی سے حضرت عباس کی شہادت ہوئی یہ وہ وفا کی کہانی ہے جہاں بازو کٹ بھی جائیں تو پانی زمین پہ ایک قطرہ نہیں گرتا جب تک کہ عباس اس دنیا میں قائم ہے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری خداون کی لیکن وسیلہ وفاداری